نمسکار پریہ ویدیارتیوں سواغت ہے آپ کا میکرو ایکنومکس اس کلاس میں اور آج ہم چچا کرنے والے ہیں لیکویڈیٹی پریفرینس تھیوری کنز کی جو بیاج کی ہے اس کے بارے میں اور اس سے پہلے ہم نے اس کے مانگ اور پورتی کے بارے میں دیکھا اب ہم بیاج کا نردھارن دیکھنے والے ہیں تو بیاج در کا نردھارن جیسا کنز نے پہلے بتایا کہ مدرا کی مانگ اور مدرا کے آپورتی کی شکتیوں کی دورہ کیا جاتا ہے تو مدرا کی مانگ ہم نے دیکھ لیا لپی وکر کے روپ میں اور مدرا کے آپورتی ایم ایم وکر کے روپ میں ہمارے سامنے چتر میں دی ہوئی ہے اور یہ دونوں وکر جہاں آپس میں کاٹ رہے ہیں لپی وکر اور ایم ایم وکر جہاں آپس میں کاٹ رہے ہیں وہ ای بندو پہ کاٹ رہے ہیں اور ای بندو پر بیاج کی در آئی نردھارت ہو رہی ہے تو یہ جو آئی در ہے یہ سنتولن بیاج کی در ہے کنز کے انوصار تو یہ او آئی سنتولن بیاج کی در نیدھارت ہو رہی ہے بیاج کی اس در پر سنتولن سے کوئی وچلن بھی اس کے اوپر اگر بیاج در چلی جائے گی آئی سے یا اس سے نیچے جائے گی تو وہ اس تھائی نہیں ہوگی وہ الفکالک ہوگی اور وہ تھوڑے سمیمے واپس آئی کے لیول پہ آ جائے گی اس کو سمجھنے کے لیے اپنے دیکھ سکتے ہیں یدی مان لیجے بیاج کی در آئی سے اوپر بڑھ گر کے آئی ون تک چلی جاتی ہے او آئی ایکس پہ آپ دیکھیں آئی سے اوپر آئی ون دے رکھی ہے تو آئی ون بیاج کی در پر ہمارا جو ایل پی وکر ہے وہ ڈی ون تک ہی ہے اور ایم وکر آگے ایس ون تک ہے تو یہ آپورتی تو ایس ون تک زیادہ ہے اور مانگ جو ہے ڈی ون تک ہی ہے تو ڈی ون ایس ون اترکت آپورتی ہے مدرہ کی تو کسی بھی چیز کی آپورتی زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپورتی جو مدرہ کی زیادہ ہونے کی وجہ سے جو بیاج کی در ہے وہ آئی ون سے گر کر کے واپس آئی کی طرف نیچے کی طرف آئے گی اسی طرح کے ساپن دیکھیں اگر مان لیجے کہ بیاج کی در آئی سے نیچے کی طرف گھٹ کر کے آئی ٹو پہ آ جاتی ہے اور آئی ٹو پہ آنے کی شتیتی میں بیاج کی در آئی ٹو سے اوپر کی طرف واپس جائے گی کارن کیا ہے کہ آئی ٹو بیاج کے اس طرح پر آپ ان دیکھیں تو ایل پی وکر پہ دیکھے گئے تو ڈی ٹو تک ہے یہ آئی ٹو کے سامنے ایل پی وکر پر ڈی ٹو تک مانگ ہے جبکہ آپورتی ایم ایم وکر کھڑا جو وکر ہے ایم ایم اس پر آپ دیکھیں تو آئی ٹو کے سامنے ایس ٹو تک ہی ہے تو یہاں مانگ جو ہے وہ ایس ٹو سے ڈی ٹو تک کی ایکسٹرا مانگ ہے یعنی کہ مانگ ڈی ٹو تک ہے جبکہ آپورتی ایس ٹو تک ہی ہے تو یہ ایس ٹو سے لے کر ڈی ٹو تک کا جو ایریا ہے وہ اتھرکت مانگ کو بتا رہا ہے یعنی کہ جیادہ مانگ کو بتا رہا ہے اور جب کسی چیز کی مانگ ایکسٹرا ہوتی ہے جیادہ مانگ ہوتی ہے تو اس کی قیمت بڑھتی ہے اس کا مطلب بیاج کی در آئی ٹو سے واپس اوپر کی طرح بڑھتی ہوئی آئی کے پاس جائے گی اور یہ آئی پہ جا کے ہی رک جائے گی کیونکہ آئی ایسا اس طرح ہے جہاں پہ مانگ اور آپورتی دونوں برابر ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مانگ ایل پی وکر اور ایم ایم وکر کے کاٹان بندو ای پر جو بیاج کی در آئی نیرداری تو رہی ہے وہی سنتولن کی بیاج در ہے اور دیر کال میں یہیں بیاج در ارچوستہ میں بنی رہے گی اس سے اوپر یا نیچے کی جو بیاج در ہے وہ الکالی ہوگی اور وہ دیرے دیرے سنتولن یا مانگ اور آپورتی کی سکتیوں کے دورہ پونے آئی بندو کی طرف واپس لوٹا دی جائے گی اب اپن دیکھ لیتے ہیں کہ مانگ اور آپورتی جو ہے مدرا کی اس میں پریورتن سے کیا پربھاؤ بیاج کی طرف پر پڑھنے والا ہے تو یہ پہلا جو چطر آپ دیکھ رہے ہیں چطر نمبر ایک فیگر ون اس میں آپ دیکھیں گے ایم ایم وکر جو ہے وہ آپ کا س conductا کھڑا وکر جو ہے مدرا کی آپورتی کا وکر ہے اور lp1 اور lp2 وکر دو درکھیں ہیں То lp1 وکر کے استطیقی میں آپ کے مانگ لیجے کی سروعات میں مدرا کی مانگ lp1 وکر دوارا ندھارٹ کی جاری ہے تو اس case میں آپ کی بیاج در lp1 اور ایم ایم وکر جہاں کاٹ رہے ہیں اس کے سامنے r2 بیاج کی در ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کسی کارنٹ سے مان لیجے کہ مدرا کا مانگ وکر ہے وہ اوپر کی طرف بڑھ جاتا ہے اوپر کی طرف بڑھنے کی وجہ سے ایم ایم وکر اور ایل پی ٹو وکر جہاں گاٹ رہے ہیں ان کے سامنے بیاج کی در آر ون ہے تو اب آپ دیکھیں گے کہ آر ون جو ہے وہ آر ٹو سے اوپر کی طرف ہے ادھک ہے تو اگر مدرا کی اپورتی شتھر رہے اور مدرا کی مانگ بڑھ جاتی ہے تو اس کیس میں بیاج کی در آپ کی آر ٹو سے بڑھ کر کے آر ون ہو جاتی ہے تو یہ تو ہم نے دیکھا کہ مدرا کے مانگ میں پرباو کا کس طرح سے پرباو بیاج کی در پر پڑھتا ہے یعنی کی اگر مدرا کی اپورتی شتھر رہے اور مدرا کے مانگ وکر اوپر کی طرف بڑھ جائے دائنی طرف کی سکھ جائے تو اس کیس میں آپ کی بیاج در بڑھ کر کے آر ٹو سے آر ون ہو جاتی ہے دوسری طرف اگر اپنا مانگ وکر یا مدرا کا مانگ وکر جو ہے ایل پی وکر استھی رہتا ہے اور مدرا کی اپورتی ایم ون سے بڑھ کر کے ایم ٹو تک کر دی جاتی ہے تو اس کا پرباو کیا پڑھتا ہے آپ دیکھیں گے تو ایم ون اور ایل پی وکر جہاں کاٹ رہے ہیں ایم ون اور ایل پی وکر جہاں کاٹ رہے ہیں اس کٹان مندو کے سامنے بیاج کی در آر ون ہے اور جب اپورتی بڑھ کر ایم ٹو کر دی جاتی ہے تو M2 وکر اور LP وکر جہاں کاٹ رہے ہیں M2 اور LP وکر جہاں کاٹ رہے ہیں اس کے کٹان مندو کے سامنے جو بیاج کی در ہے وہ R2 ہے تو پہلے والی بیاج کی در R1 ہے دوسرے والی R2 ہے یعنی کی بیاج کی در R1 سے کم ہو کر کے R2 پہ آ گئی ہے یعنی کی یدی مدرا کی مانگ استھر رہے اور مدرا کی آپورتی بڑھا دی جائے تو بیاج کی در R1 سے گھٹ کر کے R2 پہ آ جاتی ہے تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے کہ مدرا کی آپورتی بڑھانے پر جبکی مدرا کی مانگ استھر رہے تو کیا ہوگا بیاج کی در میں کمی آئے گی اور یہ دوسرے چتر میں آپ نے دیکھا اور پہلا چتر آپ کو بتاتا ہے فگر 1 بتا رہا ہے کہ جیسے ہی مدرا کی آپورتی استھر ہونے پر مدرا کی مانگ میں وردی ہونے پر بیاج کی در بھی بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ کے مدرا کی آپورتی اور مدرا کی مانگ میں پریورتن کا پربھاو بیاج کی در پر آپ نے دیکھ لیا ہے تو اگر سنگچیپ میں دیکھیں تو اس صدانت کی مول باتیں کیا چیزیں نکل کے آتی ہیں اس کا سہار کیا ہے تو پہلی چیز بیاج ایک مدری گھٹنا مانتا ہے کینس اور بیاج کی در مدرہ کے آپورتی اور مدرہ کے مانگ کے اکٹان مندو یا پرتی چھے دن دوارہ نردارت کی جاتی ہے یعنی مدری گھٹنا ہے بیاج نردارت کس سے ہوتا ہے مدرہ کی مانگ اور مدرہ کی آپورتی کی شکتیوں کے دوارہ دوسرا اگر آپ نے دیکھیں تو مدرہ کی مانگ کے دیے ہونے پر یعنی مدرہ کے آپورتی بڑھ جاتی ہے تو بیاج کی در گرتی ہے اور مدرہ کے آپورتی کم ہو جاتی ہے تو بیاج کی در بڑھ جاتی ہے تو یہ آپ نے دیکھا کہ مدرہ کے مانگ کے دیے ہونے پر مدرہ کے آپورتی بڑھی تو بیاج کی در کم ہو گئی جیسا ہم نے چتر میں دیکھا اور اس سے دیکھا اس کو بھی دیکھیں تو وہ ہے کہ اگر مدرہ کے اپورتی استھر ہو تو مدرہ کی مانگ بڑھنے پر بیاج کی در بڑھ جائے گی مدرہ کی مانگ کم ہونے پر بیاج کی در کم ہو جائے گی بیاج کی در ترلتا جال دورا نرداریت نتلی سیما سے کم نہیں جاتی ہے تو جہاں پہ ہمارا ایل پی وکر جہاں پہ آئی جیرو جو ہمارا بیاج کی در ہے یہ چتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کی جو بیاج کی در ہے آئی جیرو اور آئی ایکس پر آئی جیرو بیاج کی در دیکھیں اس بیاج کی در کے سامنے دیکھیں گے تو ایل پی وکر آپ کا بلکل ایک سرکس کے سمان آنطر ہو گیا ہے تو یہ بتا رہا ہے کہ آئی جیرو بیاج کی در نیونتم بیاج کی در ہے اس کے نیچے بیاج کی در نہیں گر سکتی ہے کیونکہ اس بیاج کی در پر مدرہ کی مانگ انہنت ہو جاتی ہے یعنی یہ پونڈ تر لوزدار ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جتنی بھی مدرہ آپ پورتے کی جائے گی ساری کے ساری لوگوں کے دورہ نگل روپ میں رکھ لی جائے گی بیاج کی در آئی جیرو یا ترلتہ جان کی جو بیاج در ہے اس سے نیچے نہیں گر سکتی ہے تو یہ سار ہو گیا کینس کے مدرہ بیاج کا صدانت کا جو کینس کا بیاج صدانت ہے اس کی کچھ خاص باتیں جو اس صدانت کا مہتو پونڈ باتیں ہیں اس کی بات کر لیتے ہیں تو بیاج کا جو ترلتہ وریتہ صدانت کا مہتو ہے کینس کا ترلتہ وریتہ صدانت نیکل بیاج کی در میں پریورتن اور نیدھارن کو مہتو یا اسپسٹ کرتا ہے بلکہ کینس کے آئے اور روجگار صدانت کا بھی ایک مہتو پونڈ حصہ ہے پہلا ہے امپورٹینس او منی تو اس صدانت نے مدرہ کے مہتو کو استحافت کیا کینس کا ترلتہ وریتہ صدانت بیاج در کے نیدھارن میں مدرہ کے مہتو پر پرکاس ڈالتا ہے اس صدانت کے انسار بیاج ایک مہدری گھٹنا ہے اور بیاج کی در مدرہ کی مہتو اور آپورتی سے نیدھاری ہوتی ہے تو یہ مدرہ کو مہتو دیتا ہے بیاج کی در کے نیدھارن میں دوسرا امپورٹینٹ چیز ہے لیکویڈیٹی پریفرینس ترلتہ وریتہ کوئی نو نے مہتو دیا کینس کے بیاج صدانت میں ترلتہ وریتہ کا ویسے اس مہتو ہے مدرہ کی مہتو کا تحت پر یہ لوگوں کی اس اچھا سے ہے جس میں وہ لوگ اپنے پاس بچت کو نگد کے روپ میں رکھنا چاہتے ہیں یعنی کہ اپنے دھن کو نگد کے روپ میں رکھنا چاہتے ہیں اپنے پاس کینس جو ہے نگدی رکھنے کے تین کارن بتاتے ہیں لیندین کے ادیسے سے احتیاطی ادیسے سے اور سٹا ادیسے سے اور بیاج کو ترلتہ پریتہ کا پروسکار یا اینام مانتے ہیں کینس اس پرکار ساستری اور ساستریوں کے ویپریت کینس مدرہ کے ملے بندارن کارے پر ادھیک جور دیتا ہے مدرہ کا جو کار ہے وہ ملے بندارن کا مہتوپون لپ سے کار کرتی ہے تیسرا جو امپورٹنس ہے وہ ہے سپیکولیٹیو ڈیمانڈ یا سٹا ادیسے کی بات کریں انہوں نے تو مدرہ کی سٹا مانگ یا نشکری سیس راسی کی مانگ کنس کا عدیتی یوگدان ہے کہ اس سے پہلے سٹا ادیسے کی مانگ کے بارے میں کسی نے کچھ بھی بولا نہیں تھا پہلی بار کنس نے ہی مدرہ کا سٹا ادیسے کے لئے مانگ کا جکر کیا تھا یہ بیاز در میں بھوشش کے پریورتنوں کے مادم سے بارنڈ کی خرید اور بکری سے سٹا لاب کمانے کے لئے کچھ نشت آرکشت رکھ دی رکھنے کی مانگ کو سندربیت کرتی ہے تو جو سٹا مانگ ہے مدرہ کی وہ یہ بتاتی ہے کہ جو بارنڈ کی قیمتیں ہیں بھوشش میں اتنے اتار چڑھا ہوگا اس میں جو پریورتن ہوں گے بارنڈ کی قیمتوں میں اس سے جو لاب کمانا ہے اس کے مقصد سے اپنے پاس جو لوگ نگد مدرہ رکھتے ہیں اس کو سٹا ادیسے کے لئے مدرہ کی مانگ کہتے ہیں ساستری استاستریوں کے انصار بیاج کی در اس نیڑنے سے نرداریت ہوتی ہے کہ کسی دیئے گئے آئے اس طرح سے کتنی بچت کی جانی چھئے اور کتنی خپت کی جانی چھئے تو کلاسیکل استاستری بچتوں نیویس کے آدار پر سنتولین بیاج کی در نکال رہے تھے جبکہ کنز کے انصار مدرہ کی ماترہ اور مدرہ کی آپ پورتی کے آدار پر بیاج کی در نرداریت ہوتی ہے یعنی کہ مدرہ کے روپ میں کتنی بچت رکھنی چاہیے اور بانڈ خریدنے کے لئے کتنا آونٹیت یا کتنا خرچہ کیا جانا چاہیے چوتھا جو امپورٹنس ہے وہ ہے ریٹ آف انٹریسٹ اور بانڈ کی پرائس یعنی کہ بیاج در اور بانڈ کی کیمتوں میں سممند ترلتہ وریطہ سدان بیاج کی در اور بانڈ کی کیمتوں کے بیج ویتکرم یا الٹے سنمند کی بات کرتا ہے پرتیبوتی باجار میں بانڈ کی کیمتوں میں بدلاؤ لوگوں کی ترلتہ وریطہ میں بدلاؤ کو درس آتے ہیں تو جو بانڈ کی کیمتیں ہیں وہ کس کی وجہ سے بدلتی ہیں کیونکہ لوگوں کی ترلتہ وریطہ میں بدلاؤ آجاتا ہے ترلتہ وریطہ میں وردی سے لوگوں کی ادھگ نگدی پانے کے لئے بونڈ بیچنے کی بڑھتی اچھا کا پتہ چلتا ہے یعنی کی جیسے ہی لوگوں کی ترلتہ وریتہ بڑھ جائے گی تو وہ اپنے پاس نگت زیادہ رکھنا چاہیں گے اور اس لئے کیا کریں گے بونڈ کو بیچنے لگ جائیں گے اور بونڈ بیچیں گے تو بونڈ کی قیمتیں کم ہو جائیں گے جس کے فلسوروب بیاج کی طرحیں بڑھ جائیں گے اور اس کے ویپریت اسطیتی میں جب لوگوں کی ترلتہ وریتہ میں گراؤٹ آ جاتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے پاس نگت کم رکھیں گے اور بونڈ خریدنا شٹارٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگی بونڈ کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور بیاج کی طرح کم ہو جائیں گی تو اس طرح سے بیاج در اور بونڈ کی قیمتوں کے بیچ میں ویپری سمند کینس بتاتے ہیں نیکسٹ ایمپورٹنس ہے لیکوڈیٹی ٹریپ تو ترلتہ جال کا جو میتو بتایا انہوں نے تو ترلتہ جال مدرہ کی سٹا مانگ کے پھلن کے ایک میتوپونڈ ویسیستہ ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بیاج در کے اتنت نیم نشتر کو سندربیت کرتا ہے جس پر لوگوں کی مدرہ ادھار دینے کی کوئی اچھا نہیں ہوتی اور پوری مدرہ کو اپنے پاس نگت روپ میں رکھنا سوکار کر لیتے ہیں تو ترلتہ جال ایک ایسی استطیق کو بتاتا ارتھوستہ میں جب بیاج کی در بہت کم ہو جاتی ہے اور لوگ جو ہیں اس بیاج کی در پر لوگ ادھار دینا پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ ساری مدرہ اپنے پاس نگت روپ میں رکھنا پسند کرتے ہیں یعنی کہ ان کی ترلتہ پسندگی ہے ترلتہ وریتہ انمت ہو جاتی ہے جو مدرہ کا مانگوہ کرے وہ پونٹہ لوزدار ہو جاتا ہے ایک سکس کے سمانہ انتر ہو جاتا ہے اس نیونتہ مستر پر بیاج کی در جو ہے انم میں ہو جاتی ہے یعنی کہ بیاج در اس سے نیچے نہیں گرتی ہے اور ترلتہ وریتہ انمت ہو جاتی ہے ترلتہ جال کا جو نتیگت نہیتارت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بیاج کی در کو اور کم کرنا سمبھاؤ نہیں ہوتا ہے اور ایسی اسٹیتیوں میں مدرہ نیتی ترلتہ وریتہ انمت ہو جاتی ہے ترلتہ جال شتر میں اپربھاوی ہو جاتی ہے یعنی کہ جب ارتھوستہ ترلتہ جال کے ایک شتر میں کام کر رہی ہوتی ہے وہاں پہ مدرہ نیتی سے آپ ارتھوستہ میں ارتھوستہ میں اتپادن اور روجگار کے اس طرح کو نہیں بڑھا سکتے ہو وہاں پہ جو مدرہ نیتی ہے وہ ایسا فل ہو جاتی ہے نیکس جو ہے وہ ہے ریٹ آف انٹریسٹ اے لنک بیٹوین مونیٹری اور ریال سیکٹر تو بیاج کی در کو مدرہ اور واسطک شتر کے بیچ میں ایک لنک کے روپ میں پرستود کرتے ہیں کنس مدرہ صدانت اور قیمت صدانت کو ایک اکرات کرنے کا کام کرتے ہیں اور بیاج در دوارہ مدرک شتر اور واسطک شتر کو جوڑتے ہیں قیمتوں پر مدرہ کی آپورتی میں بدلاؤ کا پرباو بیاج در نیویش کے اس طرح اتپادن روجگار اور آئی پر ان کے پرباو کے مادم سے دیکھا جا سکتا ہے تو مدرہ کی آپورتی میں بدلاؤ ہوگا تو وہاں بیاج کی در پرباویت ہوگی بیاج کی در پرباویت ہوگی تو نیویش کا اس طرح بدلے گا نیویش سے اتپادن بدلے گا اتپادن سے روجگار اور آئی بدلے گی اور آئے اور روجگار اتپادن بدلنے سے قیمتیں بھی بدلیں گی تو اس طرح سے کنس نے مدرک شتر اور واسطک شتر میں پریورتن کا آدھار کس کے آدھار پر بتایا بیاج کی در کے آدھار پر مدرہ پورتی میں وردی ایل پی پھلن کے دیو ہونے پر بیاج کی در کو کم کرے گی جس سے کی پونجی کی سیمان دکستہ کے دیو ہونے پر نیویش کو بڑھائے جائے گا اور بدلے میں جس سے نیویش بڑھنے سے اتپادن روجگار اور آئے میں وردی ہوگی اور کئی کارنوں سے قیمتیں بڑھتی ہیں جیسا کہ سرم لاغتوں میں وردی اتپادن پرکریاں میں ارچنیں آدھی تو یہ سب کارن ہیں جب آپ جو مدرک شتر میں پریورتن ہوگا اس کے واسطک شتر میں بھی پریورتن اتپن ہوں گے اور ارتوستہ کے دونوں شتروں میں پریورتن ہوں گے اور اس کا لنک جو ہے وہ راستہ ہے وہ بیاج در کے مادم سے ہوگا سیس مہدو کی چرچہ کریں گے اگلے ویڈیو میں دھنیواد